تمہارے اپنے جو دماغ کے وسوسے آئیں گڑھ بڑھ ہو اور جو تمہیں سوسائیٹی اور معاشرے کے اندر جو لوگ گڑھ بڑھ کرانا چاہیں فستویز بللہ اللہ کی پناہ میں آ جانا کیسے آو گا اس کی پناہ یہ ہے قلعہ تمہیں دیا ہے اللہ نے اپنا کلام بھیجا ہے اس پر ٹیسٹ کرو گے کیا غلط ہے وہ کیا صحیح ہے اس سے باہر نکل کے پھر کوئی قسوٹی نہیں بچتی کوئی میار نہیں بچتا یہ ہے اصل پناہ ورنہ خالی زبان سے کہہ دیا کہ پناہ پناہ کا مطلب شیطان دور ہو جائے تمہیں ہدایت ملے ہدایت کہاں سے ملے بس بسیں آئیں تو پھر دیکھنا عادی پونی چیزیں نہیں ہو قرآن کی ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹھکراتی نہیں ہو قرآن کی چیزیں منسوخ کرنا منس شروع کر دینا پھر اللہ کی پناہ میں آ جانا یہ وہ پناہ یہی ہے جو اس وقت موجود ہے یہی صحیح ہے یہ پورا قلعہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ وہی ہے جس نے تمہیں ایک نفس یا ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا گنایا تاکہ اس کے ساتھ سکون پائے اور جب وہ اس سے ہم بستر ہوا تو اس کو ہلکا سا حمل رہ گیا اور اس کو لے کر وہ چلتی پھرتی رہی سورہ عراف کی آیت نمبر ایک سو نواسی سیون ون ایٹی نائن سے درس آج کا شروع ہوا بھی ہے آیت آدھی ہے اس کا کنٹیکس سیاق و سباق چونکہ کافی عرصے کے بعد درس ہو رہا ہے یہ رمضان شریف میں گیپ ہوا تھا تو اس کا کنٹیکس سے سیاق و سباق یاد کر لیں اس سے پہلے جو آیت ون ایٹی ایٹ تھی اس سے پہلے آیت تھی ون ایٹی ایٹ ایک سو اٹھاسی اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا تھا اور کہا گیا تھا آپ سے کہ تم یہ اعلان کر دو بہت اہم آیت دنیا میں بڑی تعداد میں جو مسلمان ہیں ان میں جو آپس میں عقیدہ توہید اور شرک کا جو اختلاف ہیں اس اختلاف کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دینے والی بشرتے کے وہ اللہ کے کلام کو مانیں کہ تم یہ اعلان کر دو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گیا کہ میں اپنے لیے خود اپنی ذات کے لیے کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہے اور یہ بھی اعلان کر دو کہ اگر مجھے علم غیب ہوتا تو میں اپنے لیے بھلائی ہی بھلائی خالی اکھٹی کر لیتا میری زندگی میں تکلیفیں مصیبتیں نہیں آتی تو پہلے سے معلوم ہوتا اس کا انتظام کر لیتا وما مسانیت سو اور مجھے کی طرح کی کوئی تکلیف نہیں پہنچتی اِنَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ میں معافقل فطرت نہیں ہوں قانون سے اوپر نہیں ہوں یہ چیزیں میرے کنٹرول میں نہیں ہیں علم غیب دوسروں کی بات تو الگ خود اپنے لیے نفع نقصان کا اختیار میری دمہ داری تو ہے صرف اتنی کہ میں وارننگ دوں غلط انجام سے غلط کاموں کے اور بشارت دوں خوشخبری دوں اچھے کاموں کے اچھے نتیجے کی ان لوگوں کو جو اسے مانے جو اس پر ایمان لائے تو یہ آئیت گزری ایک بہت اہم آئیت اور اس کے آگے پھر بات شروع ہو رہی ہے لوگ کیسے شرک کرتے ہیں یعنی یہ تو جو سب سے موچی شخصیت ہے اس کا تذکرہ کر دیا اور یہ کہا کہ ان دونوں میں بھی فرق ہے اصل میں ریزلٹ کے ادبار سے نتیجے کے ادبار سے تو باتیں دونوں ایک ہیں مانے کے ادبار سے ایک ہے لیکن کہنے کے انداز میں بڑا زور پیدا ہو گیا کہ اگر اللہ نے خود کہا ہوتا کہ نہیں رسول کوئی اختیار نہیں ہے اور ایک یہ کہ کہا کہ تم اعلان کرو کہ میں اپنی زبان سے یہ ذات کا اعلان کر دوں کہ نہ میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع رقصان کا اختیار رکھتا ہوں نہ مجھے آگے کا غیب کا علم ہے سوائے اس کے کہ جو اللہ جتنا دے دے اور اگر میرے پاس یہ آئندہ کا علم ہوتا تو پھر مجھے کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں پہنچتی مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے میرا کام یہ نہیں ہے کہ میں دوسروں کو نفع پہنچاؤں انہیں کچھ دوں انہیں کچھ عطا کروں علم دینے آیا ہوں سمجھانے آیا ہوں بتانے آیا ہوں اچھے کاموں کے اچھے نتیجے اور برے کاموں کے برے نتیجے سے خبردار کرنے آیا ہوں میری دمہ داری یہ ہے تو یہ بہت اہم آئیت تھی اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ اب یہ تو سب سے اوپر جو شخصیت ہے جسے کسی مسلمان کو کوئی شک نہیں کہ ان سے اوپر کسی صحابی کسی ولی کا کوئی درجہ ممکن نہیں ہے آس پاس بھی نہیں ہے اللہ کی ذات کے معاملے میں تو شرک کرتے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کوئی دوسرا آ جائے اس کا کوئی تصور کہیں نہیں ہے انسانوں میں کہ انسانوں میں کوئی شخصیت ان کے برابر آ جائے مسلمانوں میں ایسا کوئی تصور کہیں نہیں ہے اس ذات کے ذریعے یہ اعلان کر آئے گیا لیکن جو لوگ یہ نبی کی نبوت کا منصف تھا کہ کس لیے آئے ہیں اس مقصد کو سمجھو بھیجا کس لیے گیا تھا جو لوگ شخصیت کو صرف لے لیتے ہیں کہ یہ بہت اوپر ہے اب یہی جو انہوں نے انہی کے ذریعے سب بگڑی بننا اور سارے کام حل ہونا جو لوگ اسے لے لیتے ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں پھر کچھ غلط راستے پر نکل جاتے ہیں اب رسولوں کی بات تو یہ ہے کہ ان کی زندگی اللہ کی نگرانی میں ہوتی تھی لیکن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح کر دیا تھا کہ بہت سے باتیں ایسی ہیں جو میں اپنی سمجھتے کہتا ہوں اور تمہیں جو ہدایت کی باتیں بتاتا ہوں تمہارے دنیاوی معاملات کی بہت سی باتیں میں اپنے فہم سے کہتا ہوں اور بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ جو اللہ نے مجھے گائیڈ کیا اور میں تم سے کہتا ہوں ان دونوں میں فرق رکھنا میری دی ہوئی رائے کے اندر غلطی بھی ہو سکتی ہے اور جو اللہ کی طرف سے رہنمائی ملے اس میں جب میں تمہیں گائیڈ کروں تو اس میں کوئی غلطی ممکن نہیں ہے ان دونوں میں فرق رکھنا یعنی وہ ذات تھے اس کے اندر یہ دونوں شخصیتیں ہیں محمد ابن عبداللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حیثیت ختم نہیں ہو گئی ان کی بشریت کی تو یہ واضح طور پر اسی لئے مشورے کیا کرتے تھے یہ حکم بھی اللہ کی طرف سے تھا کہ مشورے کیا کرتے ہیں تاکہ سارے پہلو کسی سیچویشن کے سامنے آ جائیں اگر ہر فیصلہ ہر بات اللہ کی طرف سے ان کو بتایا جا رہا ہوتا تو کسی معاملے میں کوئی نقصان نہیں پہنچتا مشورہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی لوگوں سے کہتے ہیں اللہ کی طرف سے آیا عمل کرو جو کچھ بھی میں کہہ رہا ہوں پھر کسی مشورے کی ضرورت نہیں ہے اگر ہر بات اللہ کی طرف سے آ رہی ہے میدان جنگ میں جنگوں میں لوگوں کو مشورہ کرتے تھے جنگ اہوت پر اکٹا کیا لوگوں کو مشورہ کیا کے یہیں مدینہ کے اندر مدینہ سے باہر نکل کر بڑی تعداد کا مشورہ یہ تھا کہ یہیں مدینہ میں رہ کے دفاع کیا جائے دیفنس چند وہ تھے جنہوں نے کہا کہ باہر نکل کر جا کر لڑیں گے ان چند کی رائے مانی جو اکثریت کی تھی ان کی قبول نہیں کی تو ان کا کام امام کا یا امیر کا یہ تھا کہ مشورے کریں مختلف عاملات میں اور پھر اللہ کی طرف سے جو بھی جس کی اوپر شرح صدر وہ اپنے فہم کی روشنی میں اس پر عمل کریں تو جب ان کی دبان سے یہ اعلان کرا دیا کہ میں تو خود اپنے لیے لفع نقصان کا مالک نہیں ہوں مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی اگر علم غیب مجھے ہوتا میں نہیں جاتا طائف کے ان لوگوں کے پاس اس بستی کے اندر جہاں پر اتنا ظلم کیا گیا اور اتنی بس سلوکی ہوئی کہ زندگی میں سب سے عادت تکلیفیں وہیں اٹھائیں مجھے پہلے سے معلوم ہو جاتا کہ یہ مورچہ چھوڑ دیں گے عہد کے اوپر کچھ لوگ جن کو تاقید کی گئی تھی تو میں اس کا انتظام کر لیتا ہے دانس شہید ہوئے وہ نہ ہوتے تو یہ چیزیں اگر پہلے سے معلوم ہوتی تو میں اس کا انتظام کر لیتا مجھے خود کوئی تکلیف اپنے آپ کو نہیں پہنچتی لگاتا رہا آخر زندگی تقیئے ہوتا رہا کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جس سے علم نہیں تھا تو تکلیف پہنچیں یہ بنیاد ہے توہید کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے لیے ہوا جن کے پاس اللہ کی طرف سے وحی آتی تھی ان کے بعد اب کوئی شخصیت ایسی نہیں ہے جس کی ہر بات کو آنکھیں بند کر کے صحیح مان لیا جائے اس لئے کہ وہاں تو وحی نہیں آتی کسی اور کے اوپر وہ وحی کا سلسلہ رک گیا جو کوئی بھی الہام وغیرہ کا دعویٰ کرتے ہیں وہ ان کی اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے اسے سمجھنے میں غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں کہ اللہ کی طرف سے ان کے دل میں کیا ڈالا گیا اسے الہام کہتے ہیں وہ ایسا نہیں ہوتا کہ فحی کی طرح کا بالکل ہنڈڈ پرسنٹ صحیح ان تک الفاظ کی شکل میں پہنچ جائے اور دوسروں کے لیے یہ بات اس پر اتفاق ہے کہ دوسروں کے لیے الہام کسی بذرک کا یہ دعویٰ کسی اللہ والے کا یہ دعویٰ کہ بجے اللہ نے یہ ڈالا ہے دل میں وہ کسی کے لیے قابل حجت نہیں ہے ان کے دل میں ڈالا ہے آپ ایسے عمل کیجئے جیسا آپ کے دل میں ڈالا ہے لیکن دوسرے اس بات کے اوپر کہ یہ اللہ نے ڈالا ہے دل میں یہ ضروری نہیں کہ ان کے اتباہ کی جائے تو سب سے زیادہ یہ جو شرک کی بنیادیں ہیں وہاں سے آتی ہیں اسے آگے اور واضح کیا ہے میں چلوں گا آگے جو موس کومن شرک ہے اس کا تذکرات کیا جو چاروں طرف پھیلا ہوا ہے ابھی وہ شرکی بات بات کو آئے گی ایک اسٹیج بتائی کہ کوئی بچہ جب پیدا ہوتا ہے بنیاد تو یہ ہے کہ تمہیں ایک جان سے پیدا کیا جب نفس واحدہ سے پیدا کیا تو اپنی اصل کے اندر اپنے اوریجن کے اندر دونوں ایک ہیں مز اور عورت گورے اور کالے کسی مالدار خاندان میں پیدا ہوں یا چھوٹے خاندان میں پیدا ہوں دنیا کے سارے انسان اپنی اصل کے اندر بنیاد کے اندر جنم سے ان کی سورس ایک ہے پیدائش کی تو اب اس بنیاد کے اوپر کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہوگا اور کوئی اپنے آپ کو بڑا چھوٹا نہیں سمجھے گا دمیداریاں اور حقوق الگ الگ ہوتے ہیں اب اس کے بعد یہ نسل شروع ہوئی اس کے اندر مرد اور عورت پھیلائیں کا مقصد یہ ہے کہ زندگی میں سکون آئے صرف اتنا ہی نہیں کہ مرد اس سے سکون حاصل کریں دوسری جگہ فرمایا کہ سورہ روم کی سورہ نمبر 30 آیت نمبر 21 اس کے آیات اس کے اللہ کی نشانیوں میں سے آیات میں سے ایک یہ ہے کہ تم ہی میں سے یعنی وہی ایک سیم سورس اسی سے اس نے تخلیق کیا تمہارے لئے جوڑے بنائے آپس میں تاکہ تم سکون حاصل کرو ابھی اس میں ایسا لگ سکتا ہے کہ میں مرد سکون حاصل کریں عورت سے یہ واضح کرنی ہے تمہارے درمیان محبت اور رحمت کے تعلقات دونوں کے آپس میں پیدا کر دیئے سکون اس سے آتا ہے جب دونوں طرف سے محبت اور رحمت ہو یہ کسی ایک طرف سے محبت اور رحمت ہونے سے سکون نہیں آتا اور پھر جب فلمہ تغشاہ حملت حملن خفیفن فمرت بھی اور پھر وہ جب دونوں ایک دوسرے سے ملے وہ پرگنٹ ہو گئی اس کو خفیف سا حمل رہ گیا حمل بوجھ کو کہتے ایک ہلکا سا بوجھ رہ گیا اندر جو اب گروہ کرے گا فلمہ اسقلت دعاو اللہ ربہما لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین اور پھر اس کے بعد اس نے بچے نے اندر گروہ کرنا شروع کیا جب وہ اور بھاری ہو گئی دونوں نے اپنے رب کو بکارا اپنے رب اللہ سے دعا کی صحیح سالم تندرس بچہ اگر ہوا تو ہم بڑے شکر گزار ہوں گے ہر ایک والدین کی تمنہ ہوتی ہے کہ بچہ صحیح سالم اچھا تندرس دوسروں کو اچھا لگنے والا ہو تب دونوں نے اللہ سے یہ دعا کی لیکن جب وہ بچے کی پیدائش ہوئی فرمایا کہ یہ ہے یہاں سے جو چاروں طرف یہ بالکل انیشل لیبل کا شک فرما آتاہما صالحا اور پھر جب صحیح سالم ایک تندرس بچہ اللہ نے دیا ان کو اچھی اولاد دی جہالا لہو شرکا فیما آتاہما اللہ نے جو دیا تھا ان کی دیوی چیتوں میں وہ دونوں اللہ کا شریک بنانے لگے اب لے کر جا رہے ہیں آستانوں کے اوپر اسے اس کی آگے کی زندگی کے لیے جگہ جگہ اس کو اب لیے لیے چاروں طرف گھوم رہے ہیں اسے کہ زندگی آگے گی یہ کچھ دوسرے لوگ طے کریں گے وہ بگلی بنائیں گے وہ اس کا کیریئر اس کا مستقبل اس کی صحت کے زامن ہوں گے اس کی زمانت دینے والے ہوں گے اب یہ چاروں طرف شروع ہو گیا فَتَعَالَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللہ جن کو وہ شریک بناتے ہیں اسے بہت اوپر ہیں ان سے پاک جن کو یہ شریک بناتے ہیں اَيُشْرِكُونَ مَعَلَى يَخْلُقُ شَيْءٌ وَهُمْ يُخْلَقُونَ یہ کیسے لوگوں کو شریک بناتے ہیں انہیں تو خود پیدا کیا گیا ہے جو مَعَلَى يَخْلُقُ شَيْءٌ یہ اس طرح کی کوئی چیز تخلیق نہیں کر سکتے ان کی کیریئشن جو پہلے سے کچھ چیزیں ہوتی ہیں سامنے موجود ہوتی ہیں ان سے مل کر ایک نئی چیز بنا دیتے ہیں ان سے وہ کہتے ہیں تخلیق ہے ہماری لیکن یہ جو ان کے اختیار میں پہلے سے چیزیں نہیں ہیں ان کے اپنے قبضے کنٹرول کے اندر اس سے وہ کچھ آگے تخلیق کر دیں ان کا وہ تو خود پیدا کیے ہوئے ہیں وہ کیا کریں گے یہ تخلیق تو وہ خود ہیں کیریئشن تو وہ خود ہیں انہیں پکارنے لگتے ہیں ان کو شریک کرنے لگتے ہیں اسٹیٹس اللہ کے برابر ماننے لگتے ہیں زندگی مستقبل وہ بنائے گا پیدا اس نے کیا اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اور یہ دوسروں کو لاتے ہیں درمیان میں کہ وہ بگلی بنا دیں قرآن میں یہ مثال دی ہے یا یوہنناس یہ سورہ حج کی آیت نمبر 73 اے دنیا کے انسانوں ضریبا مسلم فاستمعو لہ ایک تمہیں مثال دی جاری ہے اسے سنو انہلگینت عرور من دون اللہ لئی یخلقو زبابا ولوش تمعو لہو یہ سب اکھٹے ہو جائیں ایک اسے درہ غور سے سننا کہا فاستمعو لہو یہ سب اکٹے ہو جائیں ایک مکھی کریٹ نہیں کر سکتے پیدا نہیں کر سکتے وہ تخلیق نہیں کر سکتے جتنے دعوے کرنے والے ہیں کہ ہم کریٹر تھے یا جنہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کریٹر تھے اور روز نئی نئی چیزیں کریٹ کرتے چلے جا رہے ہیں جب قرآن نے یہ کہا ہے تو یہ سمجھ لیجے کہ وہ دور کبھی نہیں آئے گا قیامت تک کہ کوئی وکھی کریٹ کر سکے کوئی چھوٹا سا چھوٹے سے چھوٹا کوئی جانور نیا کی ریٹ کر سکے اور وَيْيَسْلُوْهُمُ الزُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِدُوْهُ مِنْهُ اور اگر بقی ان کے کسی چیز کے اوپر بیٹھے کھانے پینے کی اور اسے لے کر اڑ جائے اس سے واپس نہیں چھین سکتے اس سے واپس نہیں لا سکتے زعوت پالیو والمطلوب یہ اتنے کمزور ہیں جنہیں پکارا جا رہا ہے وہ بھی اور جو انہیں پکار رہے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ کمدور جو کمدور لوگوں کو پکار رہے ہیں جو ہلپلس لوگوں کو جو یہ نہیں کر سکتے جو ان سے مدد چاہ رہے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ کمدور یہ دونوں کمدور میں نے بتایا تھا اس آیت کا چند روز پہلے حوال آیا تھا رمضان شریف میں کہ اگر یہ کوئی سوچے کہ آج ہم نے بڑی ترقی کر لی اور لیب میں تجربہ اس آیت کو غلط ثابت کرنے کے لیے وہ لیب میں تجربہ کریں کہ ایک مکھی لیب میں آنے دیں اسے بیٹھنے دیں کی بھی کھانے پینے کی چیز پر اور پھر نیٹ سے اسے جلدی سے پکڑ لیں کیپچر کر لیں اسی مکھی کو اسی لمحے فورا اور امیجیٹلی اب اس سے بھی چھوٹے چیزوں کے ڈائسیکشنز ہوتے ہیں اور امیجیٹلی اس کے موں میں سے نکالنا چاہیں ان چیزوں کو اور پھر واپس لے لیں کہہ دیں ہم لے آئے ہم تو قرآن کہتا تھا کہ نہیں لا سکتے نہیں کر سکتے قرآن کہہ رہا ہے قیامت تک نہیں کر سکتے اس لیے کہ مکھی کے موں میں دانت نہیں ہوتے وہ کوئی چباتی نہیں ہے جیسے ہی اس کے موں میں کوئی چیز جاتی ہے اسی وقت اس کے جو انزائمز ہوتے ہیں ان سے وہ ڈیکمپوز ہو جاتی ایک نیا کمپاؤنڈ بن جاتا ہے اسی وقت دیرے دیر وہ چیز واقعی ہی نہیں رہتی کہ یہ واپس لا سکیں اور واپس اس کو ویسے ہی جو چیز گئی تھی اس سے لے سکیں اس سے چھین سکیں کہ یہ اتنے کم دور ہیں بڑی حقیر سی ایک چھوٹی سی چیز کی مثال دی اسے اور زیادہ چھوٹی چیز ہیں جو ہمارے ہر ایک کی زندگی میں چونکہ کومن فلائز ہر ایک کی زندگی میں ہر جگہ پر موجود ہیں اس کی مثال دیتی اگر یہ کسے شریک کر رہے ہیں اللہ کے اس کے برابر قوتوں کے اندر کس کو لے کر جا رہے ہیں وہ ٹھیک ہے کرییٹیوٹی ہوتی ہے انسانوں میں ہونی چاہیے لیکن ہوتے اللہ کے برابر لے آئیں قوتوں میں جو اللہ سے مانگنا چاہیے وہ ان سے مانگنا شروع کر دیں تو وہ خود اپنا اختیار نہیں رکھتے اس کے لئے کچھ کرنے کا یہ مثال مہاد شروع کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتا کر لیکن ہوتا یہ ہے کہ جہاں کہیں کسی شخصیت کہ یہ سپر ہیں ان کے پاس بڑی دیوائن پاورز ہیں جہاں دماغ میں کسی کا یہ تصور آجاتا ہے اسے نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے یہ آگے آئے گی بہت سے چیزیں اس میں اسے سمجھئے کا بات دلیلیں پھر نہیں سنتے دوسروں کی مدد کیا کریں گے جنہیں پکارتے ہیں وہ خود اپنی مدد کرنے پر پوری طریقے سے قدرت نہیں رکھتے یہ بات صرف بے جان کے لئے نہیں کہہ جاری سب کے لئے کہہ جاری ان کے لئے بھی کہ جو یہاں بے جان مورتیاں بنا لیتے ہیں اور ان میں شکتیاں ماننے لگتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس پتھر میں شکتی نہیں ہے لیکن پھر اس کے اندر وہ آہوان کرتے ہیں اور آہوان کرنے کے بعد بھگوان کی شکتی آگئے تب پوجائے کرتے ہیں تو ان کے اندر کوئی شکتی نہیں ہوتی وہ تو خود اپنی مدد کرنے کے اوپر قدرت نہیں رکھتے ہو یہ صرف انہیں نہیں کہا جارہا ان کو بھی کہا جارہا ہے کہ جو اس دنیا میں تھے لوگ اور جن کے بارے میں تصور و گمان یہ ہے کہ یہ بہت بڑے تھے اللہ والے تھے بڑی قوتیں رکھنے والے تھے یہ ان کو بھی کہا جارہا ہے وہ خود اپنی مدد کرنے کے اوپر قدرت نہیں رکھتے تو اس کی استعداد کا سوال ہی اس قدرت کا تو سوال ہی نہیں اس کے بیپیلیٹی کا تمہاری مدد کر دیں یہ بہت واضح طور پر اس بات کو بتایا گیا اس میں وہ بھی شامل ہیں کچھ فرضی نام رکھ لیے ہیں کہ وہ تھے یہاں دنیا میں کچھ اصل تھے لوگ دونوں شامل ہیں اس کے اندر تینوں بیجان چیزیں بھی جنہیں اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں وہ بھی شامل ہیں آیت کے اندر جنہیں کچھ نام ہیں جنہیں گڑھ لیا ہے کہ یہ تھے اور وہ بڑی اونچی قوتوں کے اور شکتیوں کے جو ہیں سوامی یا مالک ہو گئے قرآن نے کہا ہے یہ تم نے اور تمہارے باپ دادا نے گڑھ لیے صرف نام ہیں یہ یہ تھے نہیں کچھ اور وہ بھی کچھ جو سچمچ تھے یہاں پر جن کے بارے میں یہ گمان ہو کہ یہ بڑی قوتوں والے تھے طاقت والے تھے کہا تمہارے مدد نہیں کر سکتے آگے بتایا ہے اس کی دلیلیں دیئے ابھی تو خالی ایک فلائٹ اسٹیٹمنٹ سن لیں وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْحُدَى لَا يَكْتَبِعُكُمْ ایسے لوگوں کو اگر تم ہدایت کی طرف بلانا چاہو تو نہیں آئیں گے جب یہ بھوت چڑھ جاتا ہے کہ یہ گروہ تو ان کے اندر اپنی شکتیاں بھی بہت ہیں پھر دلیلیں نہیں سنتے یہ حضرت یہ شیخ وہ فلائن جو تھے جن کے ساتھ جڑے ہوئے چاہے اب وہ دنیا میں نہ ہو وہ بھی جو دنیا میں ہیں وہ بھی جو چلے گئے دنیا سے اب وہ بھی جو صرف نام رکھ لئے تھے ہی نہیں جب یہ آ جائے کہ وہ الپاوفل ہیں وہ ہر طرح کی دلیلیں ساری ختم ہو جائیں تو پھر یہ دلیلیں سنتے ہی نہیں ہیں ایسے لوگ ایسے لوگوں کو ہدایت پہ لانا بڑا مشکل کام ہے آپ دلیل سے ہی تو سمجھا سکتے ہیں کیونکہ نہیں ان پر بھی وہی اترتی ہے اب کتنی چیزیں دکھا دیجئے پوائنٹ آؤٹ کر دیئے دیکھو فلا بات غلط دیکھو فلا بات جھوٹی جھوٹ بولا تھا نہیں سنتے دلیلیں صاف رکھ دیں دیکھو وہاں فلا جگہ اسے دیکھو یہاں پر یہ کیسا ایکسپلوائٹ کر رہے ہیں دیکھو کتنے بڑے فراڈ کی ہیں یہاں پر انہیں یہ سب آ جائیں سامنے آپ نے دیکھا پچھلی دنوں کتنے گروہوں کو وہ جو جیل میں چلے گئے وہ بھی ان کے فالورز جو ہیں وہ آج بھی انہیں ڈیوائن مانتے وہ ضرکتوں کے واضح ہو جانے کے بعد بھی اب نہیں آئی سمجھ میں کسی کے کا سازش ہے ان کے خلاف اس لئے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ سازش تھی وہ چاہے اس کے ثبوت بل گئے انہیں اسے نہیں دیکھیں گے وہ بھی جو موجود ہیں یہاں وہ ترہ ترہ کے دعوے کرتے ہیں وہ ترہ ترہ کی باتیں کہتے ہیں ترہ ترہ کی فلسفیں سناتے ہیں اس میں سے نکال کا بتایا جائے کہ دیکھو غلط کہہ رہے ہیں یہ ثبوت ہے غلط کہنے کے یہ دیکھو یہ لوگوں کو یہاں پر یہ مال کمارے ہیں صرف تمہیں صرف یوز کر رہے ہیں آنکھیں بند ہو جاتی ہیں عقلیں بند ہو جاتی ہیں تو جس کے جو گروہ ہیں جس کے جو حضرت ہیں وہ چاہے موجود ہیں اور چاہے گزر گئے اور چاہے وہ بے جان مورتیاں تھیں ایسے نام ہے کہ جن کا کوئی دنیا میں موجود نہیں تھا لیکن امان رکھا ہے کہ بڑے اوتار تھے یا بہت پہنچے ہوئے تھے جب یہ چیز آ جاتی ہے دماغ میں کہ دلیل ختم ہو جائے آرگومنٹ سے قرآن ہر جگہ آرگومنٹ کی بات کرتا ہے قرآن دلیل دیتا ہے اور دلیلیں مانگتا ہے جگہ جگہ لے کے آؤ اپنی دلیل قل ہاتو برحانکم ان سے کہو لاؤ اپنی دلیلیں لاؤ آرگومنٹس لاؤ ریشنل آرگومنٹ ان کن تم صادقی نگر اپنے دعوے میں سچے ہو تو لاؤ دلیلیں اور خود اپنی دلیلیں دیتا ہے تو یہ آنکھیں بند کرنے کے بعد کسی کے پیچھے چلنے والے وہ چاہے جس گروپ کے اندر ہوں وہ مسلمانوں میں ہو یا غیر مسلموں میں ان کو سمجھانا بڑا مشکل ہوتا ہے اس لیے کہ وہ دلیل سنتے نہیں اور قرآن ہر جگہ صرف ریشنل آرگومنٹس کی بات کرتا ہے اللہ نے جو کچھ کہا جو کچھ فرمایا جگہ جگہ اسے ثابت کیا یعنی کہا کہ اب اس کو تو تمہیں ماننے ہی پڑے گا نہیں مانو تو جہنم میں جاؤ گے توحید کو ثابت کیا دلیلیں بھری پڑی ہیں آخرت کو ثابت کیا دلیلیں بھری پڑی ہیں رسالت کو ثابت کیا دلیلیں بھری پڑی ہیں اللہ کو ثابت کرنے کی ضرورت تھی یہ سارے گروہ یہ سارے گروپ جب دین مذہب میں بدلتا ہے تو سب سے پہلے عقل کو روکا جاتا ہے ریشنالیٹی کو روکا جاتا ہے سوچو نہیں یہ بات دیوائن ہے یہ ہم شریعت کی روح سے کہہ رہے ہیں شریعتِ متحرہ کی روح سے کہہ رہے ہیں یہ نہیں مانو گے برباد ہو جاؤ گے اللہ کیاں گمراہ ہو جاؤ گے جہنمی ہو جاؤ گے دین سے نکل جاؤ گے تمہیں اس پر غور نہیں کرنا یہ ایسے ہی بتائی گئی ہے قرآن کہتا ہے ہر بات دلیل سے ماننا دلیل خود دیتا ہے دلیل مانتا ہے تو ایسے لوگوں کو جب تم ہدایت کی طرف بلاؤ گے اگر صحیح راستے کی طرف تو نہیں آئے گے تمہارے چاہے خاموشی سے چھکے چھکے تم ان کے لئے کوئی دعا کرو یہ دعائیں بھی بیکار ہوجاتی ہیں اور چاہے ان سے واضح طور پر کھل کر انہیں دعوت دو اور بلاؤ اور بات کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا ابو لہب کے لئے کام آئی سگا چچا تھا ہر ایک کے لئے کرتے تھے اس کے لئے بہت دعائیں نہیں کیوں گی جو سگا چچا تھا سب سے بڑا دشمن لیکن جو خود نہیں بدلنا چاہے آنکھیں بند کر لے اس چیزے کو سمجھنے کے باوجود اس کو نبی بھی نہیں بلا سکتے نبی کی دعا اس کے لئے کام نہیں آتی لوگ کہتے ہیں نا جگہ آپ دعا کر دیجئے گا کسی کو سمجھتے ہیں کہ یہ نیک ہے کوئی حرج نہیں کہتے ہیں خوشگمانی ہوتی ہے لیکن دعا اس کے لئے کام نہیں آتی جو خود نہیں بدلنا ہے کسی غلط راستے کے اوپر اس کو احساس ہے کہ غلط راستے پر وہ نکل نہیں پا رہا وہاں دعا کام آ سکتی ہے جہاں خود احساس ہو اور وہ چاہتا ہو لیکن سلپ ہو جاتا ہو بھی کام نہیں کرتی ان کو تم چاہے ان سے بات چیت کرو ان کو پکارو ان کو بلاؤ ان سے تم آرگو کرو اور چاہے خاموش رہ کر چھپکے چھپکے دل میں پکارو چاہے دعا کرو ان کے لئے ایسے اللہ سے اس میں سے ایسے لوگ جو ہے جب تک اس دلیلوں کی بات کو پہلے نمبر پر نہیں لائیں گے ریشنیلٹی کو اس وقت تک وہ بھوت نہیں اترے گا کہ ہمارے حضرت نے یہ کھا جب تک یہ ووپر رہے گا تو کہیں نہ کہیں پھر وہ غلط راستے پر نکل جائیں گے جو شرک تک پہنچ جائے گا اس لئے کہ یہ بات یہ درجہ صرف اللہ کا ہے اور اللہ نے چونکہ اندیا رسول کو تو رسول کا ہے اس کے بعد کسی کا نہیں کہ اس سے غلطی نہیں ہوگی یہ اللہ سے ہٹ کر جو لوگوں کو پکارتے ہیں ان سے دعائیں کرتے ہیں وہ تمہارے جیسے بندے ہیں خود عبادن امثالکم تمہارے جیسے بندے تھے تمہارے جیسے بندے ہیں دیکھ لیجئے یہ خالی بیجان بورتیوں کو نہیں کہا جا رہا ہے اسے پہلے جو آیتیں گئیں اس گروہ کے لوگ جو غلط راستے پر وہ کہتے ہیں یہ تو بورتیوں کو کہا جا رہا تھا عبادن امثالکم یہ بورتیوں کو نہیں کہا جا رہا بندے ہیں تمہارے جیسے وہ تمہارے جیسے بندے ہیں تمہارے جیسے بندے تھے بندے ہونے میں اصل ہے بندے کی جو بنیاد تو اس میں تمہارے جیسے یہ الگ بات ہے کہ وہ بندگی میں بہت اوپر تھے درجہ بڑا اونچا تھا لیکن بشریت میں تمہارے جیسے ہیں تو سب اللہ کے بندے ہیں یہ بات ہمیشہ ہر نماز کے اندر یاد دلائی یا نہیں دلائی بار بار اشادو انہ محمدن عبدہو و رسولو اسے پڑھنے پر مجبور ہیں وہ سب بھی جو ان کو مالک مانتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ اللہ کے بندے تھے اور رسول تھے عبدہو پہلے بندے پہلے نام لیا پھر رسول نام لیا اپنی زبان سے ہر نماز میں مجبور ہے یہی کہنے پر اور نماز سے الگ جو ہے وہ ان کی بندگی ختم کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم ان کے بندے یا کہن عبدو ہم صرف تیری بندگی کریں گے یہ روز پڑھتے ہیں یہ دونوں باتیں روز پڑھتے ہیں روز ہر ایک سے جو سرے سے نماز کو مانے ہی نہیں اس کی بات الگ ہے لیکن وہ سارے لوگ جو پانچوں وقت کی نماز عدا کرتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں یا بیرات پڑھتے رہتے ہیں نمازیں کہیں کچھ چھوٹ جائے تب دی تھوڑی بہت چھوڑ کر تو ہر نماز میں ہر رکعت میں انہیں کہنا ہے یا کہن عبدو ہم صرف تیرے بندے صرف تیرے بندے اور ہر نماز میں ان کو ختم کرتے وقت یا بیٹھتے وقت یہ کہنا ہے یہ کھڑے وقت تو یہ کہنا تھا کہ میں گواہی دیتا ہوں میں گواہی دیتی ہوں میں گواہ ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول تھے اس پر مجبور ہے کہنے پہ اور پھر نماز سے جب نکلتے ہیں تو اس کے خلاف دعوے کرتے ہیں اس سے الگ دعوے کرتے ہیں بندے بھی دوسروں کے بن جاتے ہیں اور ان کی بندگی رسول کی بندگی کو ختم کر دیتے ہیں مالک بنا دیتے ہیں درجہ اللہ کے برابر لے جاتے ہیں جو اللہ سے ہٹ کر فکارتے ہیں دعائے کرتے ہیں جن سے کرتے ہیں وہ بھی بندے تھے جیسے تم بندے ہو عبادون امسالکم امسالکم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ برابر سٹیٹس میں بندگی میں یہ مطلب نہیں ہے لیکن بندگی میں بندے وہ بھی تھے بندے تم کہو اس معاملے میں برابر فضعوہم اچھا ایک ٹیسٹ کال کرلو پکارو دعا کرو پکارو انہیں دعا کا مطلب پکارنا کہو ان سے اپنی باتیں فل یستجیبو لکم یہ ہے ٹیسٹ پکار کر دیکھو چاہے وہ بے جان مورتیاں ہوں چاہے وہ ہوں جو نام تمہیں گھڑ لیے ہیں اور انہیں سچا مان رہے ہو دیوتا چاہے وہ ہوں کہ جو گزر گئے وہ بزرگ ہو وہ بڑے اچھے اونچے دجے کے تھے چاہے نبی ہو جواب آتا ہے نہیں آتا یہ ٹیسٹ ہے بے پکارے اور کوئی جواب ہی نہ دے وہ کس کام کا وہ کیا کرے گا اور اللہ کے پاس سے جواب آتا ہے کہہ چکا قرآن بشرتے کے سمجھیں وہ جواب ان کانوں سے نہیں عقل کا جب تو استعمال ہوتا ہے عقل کے کانوں سے سنا جاتا ہے قیامت تک کا ہر جواب دے چکا کہا کہ یہ تو بہت واضح طور پر میرا جب بھی بندے سوال کرے فائدہ سالکا عبادی فہنی قریب عبادی عنی فہنی قریب میرے بندے میرے پارے میں سوال کرے کہنا سب سے قریب تو میں ہوں پکار لو تمہیں جب بھی کوئی پکارنے والا پکارتا ہے تو کہتے کہ اس کے پاس سے جواب آتا ہے اب جواب لینے والے ہو جواب کو دیکھنے والے ہو جواب قیامت تک دے چکے اللہ کے کلام میں وہ اس میں موجود ہیں تمہاری ضرورتوں کا جواب موجود ہے بشرتے کے تم اس نظر کو خالی یہ دیکھنے والی ایک نظر ہوتی ہے ایک بصیرت ہوتی ہے اندر کی نظر جو عقل کے ساتھ میں انکورپریٹ ہوتی ہے اس کو کھلا رکھو تب تب تمہیں جواب ملیں گے کوئی بھی بندہ کہا جب بھی مجھے پکارتا ہے تو میں جواب دیتا ہوں میرا جواب آتا ہے ان میں سے کسی کا جواب نہیں آئے گا یہ جواب نہیں دیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جواب نہیں دیں گے قرآن اللہ کا کلام تا دے چکے جواب وہاں ہے ان کا نہیں ہے کلام جواب وہاں ہے انکون تم صادقین سچے ہو تو اس ٹیس کو کر کے دیکھیں اگر اس دعوے میں سچے ہو کہ وہ بناتے بگاڑتے ہیں آگے اور کہا تمہیں نظر آتا ہے ان کے پاؤں ہیں چل رہے ہو ان کی زندگی بردخ میں کیسی ہے پتا نہیں تم نہیں جانتے یہ ایسے نہیں ہے ایسے ہاتھ پاؤں جیسے تمہارے ہیں تم میں سے کوئی سیٹیفائی کر سکتا ہے کہ پاؤں ہیں اور چلتے ہیں ہاتھ ان کے ہیں کیا تم یہ سمجھتے ہو جس سے کچھ پکڑ سکے ان کا پکڑ نہ ان کا چلنا اللہ جانتا ہے کیسا ہے وہ جس زندگی میں جس باڈی کے ساتھ میں آکے ہیں جس سے وہ گہرائی سے دیکھ سکے یہ کن کی ہوتی ہیں یہ ان کی ہوتی ہے اس دنیا میں ان کی نہ مادی پاؤں ہیں نہ مادی ہاتھ ہیں نہ میٹیریل آنکھیں ہیں مدد صرف وہ کر سکتے ہیں تمہاری جن کے میٹیریل پاؤں ہوں میٹیریل ہاتھ ہو میٹیریل آنکھیں ہو وہ مدد کر سکتے ہیں اسے کہتے ہیں نصرت یہاں دنیا میں یہاں پر جا کر سمجھ نہیں آتا ہے قرآن نے جب دلیل دی کہ اس کا کیا مطلب ہے ایہا کا نابدو و ایہا کا نستعین آگے آیت آگے اور آئے گی تم میں سے اور سمجھاؤں گا کہ ہم صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں ایہا کا نستعین اور یہاں تو سب ایک دوسرے سے مانگتے ہیں مانگنا چاہیے ضرورت پڑے تو کہ آئیے ذرا ہیلپ کر دیجئے تو اس کا کیا مطلب ہے میں بہت اس کے اندر تلاش میں رہا ہوں اس کے اس آیت کے سلسلے میں برسوں اور پھر اس کے بات سمجھ میں آئی کہ قرآن اسے کس مانے میں کیا کہہ رہا ہے میں ابھی اور آگے بتاتا ہوں کا ٹیسٹ یہ ہے جن کے ہاتھ ہو جس سے وہ پکڑ سکیں جن کے پاؤں ہو میٹیریل جن سے وہ چل سکیں اور جن کی آنکھیں ہو جن سے وہ دیکھ سکیں میٹیریل آئیز ان سے تم حلط مان سکتے ہو یا دنیا کی چیزوں کے اندر وہ بھی ان کی لیمیٹیشنز ہیں ان کی حدے ہیں ہر ہلپ نہیں کر سکتے کتنی ہلپ وہ اپنے نہیں کر سکتے اس لیے کہ انہیں اپنے مستقبل کا علم نہیں ہوتا اپنے فیوچر کا تمہارے فیوچر کے کیا علم ہوگا جب رسول اللہ ساتھ میں کہلوا دیا کہ مجھے نہیں ہے علم سوائے اس کے جتنا اللہ نے دے دیا تو پھر انہیں بھی نہیں ہوتا اچھا ایک اور ٹیسٹ کہا سب کو آواز تو بلاؤ جتنے شریک تم نے بنا رکھے اور کہنا کچھ نقصان پہنچا کے دکھا دو مجھے میں تو نہیں مان رہا واقعی جس کے دل میں توہید ہوگی اور جو ذرا ڈرے گا کہیں انہوں نے کچھ کری دیا تو تو پھر ابھی کمی ہے اس توہید کے اندر قرآن نے کہا انہیں دے دو چیلنج کہنا سب کوئی کھٹا کر لو جتنے شریک ہیں میرا کچھ بگاڑ کر دکھا دو کہیں تو کچھ کوئی ٹیسٹ آ جائے یا اسی آنکھیں من کر کے مان رہے ہو یہ سب میرا کچھ مل کر میرا کچھ بگاڑ کر دکھا دے بگڑ سکتا ہے تمہارا جب دل میں کہیں شک ہوگا وہ نفسیاتی ہوتا ہے جب دل میں وہ در جو ہے دماغ پر ہوتا ہے وہ جو وسوسے ہوتے اس سے پہنچ جاتے ہیں نقصان لیکن جہاں یقین ہوتا ہے ہنڈیٹ پرسنٹ یقین ہوتا ہے بال بھی بہکہ نہیں کر سکتے قرآن نے کہا کہو ان سے سب کو بلاؤ اور کہو میرا کچھ بگاڑے اچھے لوگوں کو کہا جنہیں لوگ اس میں نبی اولیاء سب شامل ہیں کہ میں نہیں مان رہا تو یہ مجھے کوئی نقصان پہنچا دیں گے یہ ہے ٹیسٹ کا قرآن نے کہا کہ یہ چیلنج کر کے دیکھو یا تو ہیں اپنے آپ میں آرڈینس میں بیٹھیں ایک ساب ان کے گھر میں ان کی قریبی قریب ترین نشتہ دارے آپس میں ڈسپیوٹ ہو گیا پردہ ڈال لیا بیچ میں ابھی وال نہیں بنی بیچ میں دوسری سائٹ میں ایک نیم کا پیڑ ہے اس پر میان آتے ہیں اب پورا محلہ اکھٹا ہوتا ہے پھر ان پر چڑھاوے وہ سب ان کے ہاتھ آتے جو ان کے رشتہ دار ہیں ان کے رشتہ دار ہیں وہ چڑھاوے سارے وہ لے کے جاتی ہیں کھاتی ہیں خود اب جن دن بھی کوئی یہاں پر ایسا ہوتا ہے کوئی بیمار ہو گیا ایدھر والے گھر میں دیکھو میان نے سکڑ دیا اور خود دن رات بیمار ہوتی خود ترہ ترہ کی مسیبتیں اپنے اوپر آتی رہتی ہیں وہ میان ہی کرتے ہوگا انسان بیمار بھی ہوگا انسان کو کچھ تکلیفیں پریشانیاں بھی آئیں گی اپنی غلطیوں سے آئیں گی اپنے آتی رہتی اسی بد وہ کچھ بھی نہیں کہ بھئی میانیں کیوں نہیں بچا لیا تمہیں ہر بات بھی وہ پورا خاندان ہکھٹا ہو جاتا ہے سب ان سے متاثریں اور پریشر پڑتا ہے کہ بھئی یہ ہٹا کے تم بھی آیا کرو یہاں پر قرآن کہتا ہے چیلنج کر دو میرا بگاڑ کر دکھائیں اور دکھاؤ کہ تمہارا خود اپنا بگاڑتا رہتا ہے یہ تمہارا کیسے بگاڑتا ہے یہ نورمل اگر کچھ تکلیفیں آتی ہیں تو وہ تمہارے ایسے آدھات ہیں تم سیکیور تھوڑیوں خود یہ دماغوں کو بند کر دیتے اور کہا فلا تن ذرون اور بالکل محلت مد دے کہنا کہ بھئی انہیں تو بربادی کر دیئے اپنے اولیاء سے جو اللہ سے ہٹ کر جنہیں بگاڑ رہے ہیں اس کو ہٹائیے سے برباد کر دیئے تو یہ چیلنج کر دو تم قرآن کہہ رہے ہیں کیوں نہیں ہوگا تمہارا کیوں نہیں بگڑے گا کہہ دو اِنَّ وَلِيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَاب اس لیے کہ میرا گارڈین فرنڈ میرا ساتھ پر از دوست اللہ ہے اس لیے نہیں بگاڑ سکتے نَزَّلَ الْكِتَاب اس نے سلوشنز دیئے کتاب کے ذریعے کتاب نادل کی ہے اس نے حل دیئے ہیں اس نے سلوشنز دیئے ہیں تم ہی دو در بھٹکتے رو کہ مجھے راستہ مل جائے گا اس لیے میرا کچھ نہیں بگاڑتے وہ ہوا یتولس فالحین اور جتنے صالح ہیں ان سب کا سرپرست دوست تھے ان سب کا گارڈین فرنڈ ہے وہ وَلَّذِينَ تَعْتُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَتِعُونَ نَصْرَكُمْ پھر دور آیا وَلَا أَنفُتَهُمْ يَنصْرُونَ ایک بار اور ریپیٹ کیا وہ جو یہاں پر بھی ہیں اگر زندہ بھی ہیں قانون کے مطابق کرتے ہیں مدد لاؤ کے مطابق جو نیچر میں لاؤ ہے جو اللہ نے قانون رکھ دیئے ہیں اتنی مدد کر سکتے اس سے آگے نہیں کر سکتے ایسے وہ جہاں کہی بھی ہیں اب وہ اللہ کے لاؤ کے مطابق اللہ کے لاؤ سے وہاں کے لئے جو کچھ بھی لاؤ ہے اس لاؤ سے باؤنڈ ہیں بندے ہوئے ہیں ایسے اس لاؤ سے آزاد نہیں ہو گئے یہاں سے جانے کے بعد بھی ہو یہاں بھی آزاد نہیں تھے قانون سے بندے ہوئے تھے ایک دوسری کہ آپ حلپ کر سکتے ہیں وِدِن لاؤ اللہ کے بنائے ہوئے نیچر کے لاؤ کے مطابق پھر اسے دور آیا کہ وَإِن تَدْعُوْهُمْ إِلَى الْحُدَى اب ان لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاؤ لا يسماؤ سنیں گے نہیں تم دیجئے دیکھو کہ نظریں تو ہیں تمہاری طرف یمدرونہ دونوں میں فرق نہیں کیے گا وَهُمْ لَا يُبْسِرُونَ بَسْرَا مَانِ بھی دیکھنا يُبْسِرُونَ نظر بھی مانے دیکھنا دونوں میں فرق کیا ہے نظر جو ہے یہ تو وہ ہے جسے ہم نارمل آئی سائٹ سے دیکھنا کہتے ہیں نظریں ہیں تمہاری طرف ایسا ہے جیسے دیکھ رہے ہیں وَهُمْ لَا يُبْسِرُونَ نہیں دیکھ رہے ہیں انسائٹ نہیں ہے یہاں پر بصیرت کے اندر عقل کا استعمال ہوتا ہے عقل کی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے ہیں یہ سامنے والے نظر سے دیکھ رہے ہیں بس اس کے علاوہ نہیں تو پھر وہ کیسے سمجھیں گے ایہا کا نابدو و ایہا کا نستعیر کے اوپر میں نے آپ کو بتایا پہلے بھی بتایا تھا مسور فاتحہ کی تشریح ہوئی تھی کہ بہت عرصے میں بڑے ڈکسنری کے لغت کے ایکسپرٹ سے کہا اور انہوں نے کہا زبان میں خالی یہ بابِ استعمال کا سیغہ ہے اور مطلب وہی ہے کہ ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں اب ساتھ میں آیا پرابلم میری یہ تھی ایہا کا نابدو اور بالکل ساتھ میں ایک ہی آیت میں برہت مدبر آیا وہ ایہا کا نستعیر ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں تیری ہی بندگی کرتے ہیں تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں تو اگر مدد صرف اللہ سے مانگتے ہیں تو یہ آپس میں دوسروں سے کہنا کہ درہ سا ہیلپ کر دیجئے یہ کیا ہے کہ یہ اصل میں اللہ ہی نے طاقت دیے نا اللہ کی دیوی طاقت کی وجہ سے مدد کر دیتے ہیں تو یہ اصل میں تو اس سے ہی مدد مانگنا ہوا ہم نے آپس میں ایک دوسرے سے ہیلپ کرنے کو کہا تو ٹھیک ہے تو پھر یہ برابر والی وہی بلکل ویسے الفاظ ہے ایہا کا تیری ہی بندگی کرتے ہیں تو پھر وہ کیا غلط کہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم تو اسی کو پکار رہے ہیں ان کے تھرو پکار رہے ہیں جب تم یہاں کے لوگوں کے تھرو اگر اللہ سے مدد مانگ لیتے ہو اور وہ ٹھیک ہے اور جائز ہے ایک دوسرے کی ہیلپ کرنا یہاں اور وہ بھی اصل میں اللہ کی فیصلے سے ہوتی ہے اللہ نہیں چاہے تو نہیں کر سکتے تو پھر وہ بھی ایسے ہی جب ہیہا کا نابدو ساتھ ساتھ دونوں رکھے ہوئے تو پھر وہ کیا غلط کہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ان کے تھرو اسی کی بندگی کر رہے ہیں ان کی نہیں کر رہے ہیں اصل تو اس لیے میری سمجھ میں نہیں آتا تھا ایک جیسے بلکل برابر میں ہی رکھے ہوئے پہلی صورت میں قرآن کی جو آپ سے ہر نماز میں پڑھوائی گئی اس میں درمیان میں اصل میں استعانت پھر سمجھ میں قرآن کی بہت سی اور آیات جب آگے تلاوت کی باقی سے سمجھ میں آیا کہ لغت میں لوگ کیا سمجھتے ہیں لغت بدل جاتی ہے مطلب لوگوں کے مفہوم بدل جاتے ہیں جو کچھ بھی ہو لیکن قرآن کیا بتا رہا ہے اعانت لے سکتے ہیں یہ دو لفظیں الگ مدد کے لئے ایک استعانت ایک اعانت اعانت کہتے ہیں ہلپرس ہلپ لینا یہ لے سکتے ہیں ہر ایک سے قرآن نے کہا کہ ذوالقرزین نے کہا کہ یہ دیوار بہانی عینونی اعانت کرو میری بھی قوہ لبر دو بجے من پاور دو میں کر دوں گا باقی میں کروا دوں گا یہ ایک دوسرے کی تعاونوں اسی سے تعاونیں ایک دوسرے کی اعانت کرو یعنی ایک دوسرے کے ساتھ پر کوپریٹ کرو تم اس کی ہلپ کرو وہ تمہارے ہلپ کرے یہ ٹھیک ہے قرآن نے خود کہا لیکن کہا ہے استعانت وَسْتَعِنُوا بِسْصَبْرِ وَسْصَلَاةِ اگر استعانت چاہیے یہ کونسی ہلپ ہے وہ صرف صلاح اللہ سے استعانت کے دریئے کہہ چاہیے صبر اور صلاح یہ لوگوں سے نہیں ملے گی تو فرق کیا ہے فرق یہ ہے کہ قانون کے مطابق لوگ مدد کر سکتے ہیں نصرت کر سکتے ہیں یہ اعانت ہوتی ہے تعاون ہوتا ہے ایک دوسرے کا جو لوہ ہیں یہاں پر ویدن لوز جو یہاں میٹیل دنیا میں جو قانون ہیں ان سے ان قانون کی حدوں میں رہنے کے بعد اس قانون سے باہر کی مدد نہیں کر پائیں گے وہ اور قانون کا مالک جو ہے جس نے بنایا ہے جس نے قانون رکھا ہے اس سے جو بدد مانگی جاتی ہے وہ استعانت ہوتی ہے جو خود قانون کا مالک ہے اور جو جانتا ہے کہ کہاں کہاں اور کس طرف سے دریئے پیدا کیے جا سکتے ہیں اس ساری باتوں کو جانتا ہے وہ استعانت ہوتی ہے یہ دونوں میں فرق یہ ہے انتاگوہم ملالہدہ لایس کو نہیں سنیں گے ہدایت کی طرف بلاؤ تو وہ لوگ جو عقیدت میں اندھے ہو گئے ہیں تو پھر وہ کوئی دلیلیں جب نہیں سننے کوئی تیار نہیں ہوں گے نہیں سنیں گے بیٹھے ہوں گے ایسے ہی ہوگا کہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں لیکن نہیں دیکھ رہے ہو عقل کا کنیکشن نہیں ہے اس دیکھنے کے ساتھ ایسا ہے کہ جیسے سب باتیں ایسی نکل گئیں دیکھیں دوسری ایک جگہ خالی دیکھنے سے الگ بھی کہا ہے سورہ یونس آیت نمبر 42 ان میں وہ بھی ہیں جو تمہیں نظر آ رہا ہے کہ سن رہے ہیں تمہاری بات بھئے کان کھلے ہیں انسان ہیں تو آواز جائے گی نا آواز جا رہی ہے تمہاری طرف تم کان لگیں ان کی تمہاری بات سن رہے ہیں وہ بھی ہیں آفا آنتا توس بیو سم تم بیرے کو سنا سکتے ہو اندر سے بیرے ہیں ولو کانو لا یا قلون یہ عقل کا ساتھ میں نہیں لے رہے جو جا رہی ہے چیز اس کے ساتھ میں عقل کو انکورپریٹ نہیں کر رہے عقل کو نہیں جوڑ رہے جو اندر آواز جا رہی ہے تو خالی آواز رہ جاتی ہے اس کے کوئی میننگ ان کے اندر ریجسٹر نہیں ہوتے یہ عقل والا حصہ ہے ساتھ میں تو اصل میں یہ اندر عقل کے بہرے ہیں جب عقل کی بات نہیں ہوتی تو دیکھیں قرآن میں سورہ انفال سورہ نمبر ایٹ آیت نمبر ٹوئنٹی ٹو انہ شرر دواب انداللہ سمول مکمل لذین اللہ یاقلون سب سے ورسٹ آف آل کرییشن جتنی مخلوق ہیں کیڑے مکونوں سمیت ان میں سب سے گئے گزرے سب سے برے اللہ کے نزدی کون ہے وہ عقل کا استعمال نہیں کرتے وہ بہرے گونگے ہیں حالانکہ کان ہے ان کے لیکن بہرے ہیں وہ جو سن رہے ہیں اس میں عقل کا استعمال نہیں ہے جو بول رہے ہیں اس میں عقل کا استعمال نہیں ہے تو گونگے ہیں چاہے مو سے آواز نکالتے ہو الفاظ بناتے ہو چاہے ان اشارت دواب انداللہ سمول مکمل لذین اللہ یاقلون سب سے بدترین کریچر وہ ہیں انسانوں میں ان سے بھی کہے گزرے جو اس کو دین آقل ان کے پاس نہیں تھی ان کیڑے مکڑوں کے یہ جو سننے اور بولنے کا کام کرتے ہیں اس میں اس کے ساتھ میں عقل اسوشیئیٹڈ نہیں ہوتی تو اتنی اہمیت دیتا ہے قرآن اس بات کو خد العفو وعمر بالمعروف تو پھر جانے دو ایسے لوگوں کو وہاں پر اب ترجمہ دیئے معاف کرو یا درگزر کرو چھوڑو وعمر بالعرف عرف کہتے ہیں وہ جو ہر ایک جانتا ہے کہ یہ اچھا ہے کمنسن سے ہر ایک جانتا ہے کتنی چیزیں ہیں بہت بڑی تعداد کے اندر اچھے برے کے اندر اس میں سب سے زیادہ جو خد العفو وعمر بالعرف عرف جس سے معروف بنا ہے اور عرف پہچاننا جانا پہچانا جو جانا پہچانی اچھی چیزیں جو سب جانتے ہیں زیادہ تر چیزیں ایسی اچھے برے میں اگر ڈیسائیڈ کرنا ہے تو ہر ایک جانتا ہے یہ اچھا ہے یہ برا ہے تو ان کو ان چیزوں کے ذریعے ان کو بتاتے رہو کہ صحیح کیا ہے وہ جانتے ہیں نہ بھلا کیا ہے دلیلیں اس میں سے لاؤ نکال خد العفو نے چھوڑا اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے درگزر کرو اور یہ جاہل ہیں لوگ جنہوں نے آنکھیں بند کر کے پھر کسی کے پیچھے ایسے ہو گئے کہ کوئی آرگومنٹ یا دلیل ہے ان پر اثر نہیں کرتی یہ جاہل ہے جاہل ہے وہ جو دلیل نہیں سنتا چاہے اس نے کتنی پیش ڈیز کر لی ہو تو پھر وہ سب بیکار ہے وہ سارا اس کا علم جو ہے ان سے بچو علجنے سے کوئی فائدہ نہیں جب یہ سٹیج آ جائے کہ تم نے بات کی اور تمہیں معلوم ہو کہ وہ صرف اس جال سے نہیں نکل پا رہے جس میں اپنے آپ کو انہوں نے فسا لیا اور اس کا مطلب جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ تم ان لوگوں کو سمجھا سکتے ہو انہیں چھوڑو اپنے انرڈیز وہاں لگاو جو سنتے ہیں اور جہاں دلیلیں کام کرتی ہیں اتنی زیادہ انرڈیز ان کے پاس کیوں لگاتے ہو بیسٹ کرتے ہو جب تک یہ ایٹیچوڈ ختم نہیں کریں گے کہ ان کے گروہ ان کے حضرت ان کے شیخ بھی غلط کچھ ہو سکتے تھے تو اس وقت تک پھر کچھ بھی اثر نہیں کرے گا اور آج کے درس کی آخری آیت وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ شَيْطَانِ اِنَقُن فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ شَيْطَان تمہیں اکسائے تو اللہ کی پناہ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ اسی تے اعوذ باللہ من شیطان الرجیم میں پناہ چاہتا ہوں چاہتی ہوں شیطان الرجیم سے جب شیطان اکسائے نزغن اپنی خاص اکساہتوں سے تو پھر اللہ کی پناہ چاہنے کا مطلب یہ نہیں ہے اعوذ باللہ من شیطان الرجیم خالی پڑھنا شروع کر دے جو ہے اس طرح کے تعاوذ جو طرح کے آتے ہیں اس کو تسبیح اس کی پڑھنا شروع کر دیا یہ خالی پڑھنے کی بات نہیں ہے جب قرآن بھی آپ شروع کر دے اعوذ باللہ من شیطان الرجیم تو وہ خالی اقلوں کو بند کر کے خالی زبان نہ ہو کہ اعوذ باللہ من شیطان الرجیم شیطان مددو سے پناہ چاہتی ہوں چاہتا ہوں شیطان اس میں دخل نہ دے یہ اس کا دماغ حاضر ہونا چاہیے درمیان میں جگہ جگہ اس کے اندر قرآن سے بھی کہا نا کہ جب شیطان درمیان میں گھستا ہے آدھی پونی چیزیں لینے کے بعد کہا اسی سے پھر گمرہ ہی نکال لیتے ہو آدھی پونی چیزیں لے کے لیکن جنہوں نے تیہ کر لیا ہے صرف وہی گمرہ ہوتے ہیں تو شیطان کیا شیطان تمہارے اپنے اندر فسوسوں کے ذریعے آتا ہے نا آپ کو معلوم ہے یہ تشریف تو خوب ہو چکی تمہارے اپنے اندر خیالات پیدا ہوتے ہیں شیطان کی وجہ سے تو تمہارے اپنے اندر سے کچھ نکلے جو ٹیڑھو گربڑ شیطان نے ڈالی ہوئی ہے یا وہ جو سوسائٹی اور معاشرے کے اندر شیطانی لوگ ہیں یہ سب یہ خالی ہے نہیں کوئی شیطان کہیں ابلیس کچھ کر رہا ہے بیٹھا ہوا تمہارے اپنے جو دماغ کے وسوسے آئیں گربڑ ہو اور جو تمہیں سوسائٹی اور معاشرے کے اندر جو لوگ تمہیں کہیں گربڑ کرانا چاہیں فستویز بللہ اللہ کی پناہ میں آجانا کیسے آوگے اس کی پناہ یہ ہے قلعہ تمہیں دیا ہے اللہ نے اپنا کلام بھیجا ہے اس پر ٹیسٹ کرو گے کیا غلط ہے وہ کیا صحیح ہے اس سے باہر نکل کے پھر کوئی قسوٹی نہیں بچتی کوئی میار نہیں بچتا یہ ہے اصل پناہ ورنہ خالی زبان سے کہہ دیا کہ پناہ پناہ کا مطلب شیطان دور ہو جائے تمہیں ہدایت ملے ہدایت کہاں سے ملے گی وزوزیں آئیں تو پھر دیکھنا آدھی پونی چیزیں نہیں ہو قرآن کی ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹھکراتی نہیں ہو قرآن کی چیزیں منسوخ کرنا مت شروع کر دینا جگہ جگہ تمہیں سکھائیں گے لوگ یہ یہ بھی کہیں گے کہ قائد اور بھی نادل ہوئی تھی اس وقت قرآن میں نہیں ہے وہ تھی اسے بھی مانو بہت سے اور تھی انہیں بھی مانو وہ یہ ہیں اور اسی کے مطابق عمل کرو جو نادل ہوئی تھی جو اس وقت نہیں ہے اس میں یہ ترہ ترہ کی باتیں آئیں گی تو پھر اللہ کی پناہ میں آجانا یہ وہ پناہ یہی ہے جو اس وقت موجود ہے یہی صحیح ہے یہ پورا قلعہ ہے انہو سمیعن علیم تمہارے سارے کاموں کو سننے والا بھی ہے وہ سنتا ہے اور وہ جانتا ہے وہ علم رکھنے والا ہے اس کی پناہ میں آجاؤ اور پناہ کا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے آیت نمبر 200 تک ہم پہنچیں سورہ آراف کی اور بس اب آخری آیتیں پچھیں دو سو ساتھ 207 آیات ہیں انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ مرتبہ سبحانہ رضی کرلہ